ادھاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند یہ آخیر آدھاتی ویجیان کی ادھات خودرت کو جانندہ خودرتی کانون کو جانندہ اور خودرتی رچنہ کو جانندہ کیوں آوشیت ہے؟ کیونکہ جائے دا تک تو ہم کوئی بھی درما سپردائی پر جاتے ہیں ایسی بات نہیں کرتے ہیں تو یہاں کیوں جانوری ہے؟ ایسے پرشنہ کئی بھوک کے دیماغ میں آتے ہیں جہاں درما کے اندر بھگوان کی بات کریں گے بھرو کی بات کریں گے یا بندیر بانترا کی بات کریں گے ساتھرگی یا رچھو اس کی بات کریں گے سوستھا کی بات کریں گے اپنی بھوٹین پرمپراؤں کی بات کریں گے مگر کوئی خودرتی کاموں خودرتی رچنہ کی بات نہیں کرتے ہیں تو یہاں آدھاتم کی کیانی میں اس کا ایمپورٹن کیوں ہے میں نے سوپا بہت بہت بستار سے بتا رہا تھا ابھی تھوڑا سانکشیر تمہیں بتاؤ قدرت قدرتی رچنا اور قدرتی کاموں سمجھنا مکتی کے بار کے جو پراکشی ہوتے ہیں کیوں کی آتما کے آتما اور آتما کے علاوہ سبھی حوستاؤں کو قدرتی رچنا کہتے ہیں یا سنو اس ہی لئے جاننا ضرور کیوں کی ہم قدرتی رچنا نہ جاننا ایسا ہم کتنا بھی پرایاست پر کسی کو اور کرتا دیکھنا کسی کو نردوس دیکھنا کوئی چیز کے اوپرمالی کی بھاو نہ کرنا ایسا پرایاست ہم کر سکتے ہیں مگر اس پرایاست میں سببتہ ہونے کی سمباؤنا نہیں ہے کیونکہ ان کے پیچھے صدارت ہی نہیں ہے سردہ تو ہے کہ دنیا کے لوگ نردوس ہیں وہ سردہ تو ہے سبھی درموں درائے گئے مگر صدار بھی ایسا ہے اور سردھا کی باتوں کے اندر دھارمیوک ستیا بیچ میں آتا ہے ساناتن ستیا نہیں آتا ہے دھارمیوک ستیا میں یہ آتا ہے کہ ہمارے سامنے جو بھی بھروت ہے وہ نردوس ہے کیا ہے نردوس ہے اور سبھی گلتینوں کو سوکار کرنا وہ خود کی پراکرتی کو ہے نردوس کیا بتایا نردوس یہ سنو اس میں دوسٹ کس کو بتایا اور دنیا کو یہ دھارمیوک ستیا ہو گیا سردہ ستیا سردہ ستیا سردہ ستیا نردوس ہے اس میں میری تیری کا سوال نہیں ہے سمجھ بھی آیا پراکرتی 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 فراکرتی پراکرتی پراکرتی چتہ اسے دیکھ باؤں گا پھر تو کرتا ہی دیکھنا پڑے گا بولتے نہیں ہے یہ سندھو تو کریاں کو اگر پکشاہ پاننا ہے تو کرتا ہی دیکھنا نہیں پڑے گا پھر کسی کو آپ کرتا کہہ سکتے ہیں تو یہ صدیان کا ہی خندان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پھر یہ ویجیان سمجھ میں نہیں آئے گا اسے دیکھتا ہاں ویجیان صدیان ہے اور ویجیان قدرتی خانوں کے اوپر آدھار کریں یہ ویجیان تو دھرما شمردائی گرو بھگو یا کریا خان کے اوپر آدھار ہے یہ صدیان ہے خان ہے اور ویجیان کی اوپر آدھار کرنے والا کوئی نایت ہے اس کا کوئی کریٹر نہیں ویجیان کو جاننا اس کو ایتھاتم میں جانتا اپیوک کرنا اس کو ایتھاتم میں ڈیولوپمنٹ کرتے ہیں چاہیتے ہیں بھاؤتیک جیان سانسانک جیان جانک جیان کو برات کرنا اس کو ڈیولوپمنٹ کم ہی نہیں کہتے ہیں کیونکہ وہ پاپ پنیا کا مارگ ہے وہ اجیان کو مٹانے کا مارگ ہے تو اجیان سے پاپ پنیا بنتے ہیں تو پاپ پنیا کا مارگ مطلب انڈائیٹلی اجیان کا ہی مارگ ہے اور اجیان کا اجیان کو مٹانے کا مارگ ہے دونوں سب سے کیا ہوگئے الانگ ہوگئے اور ایک اجیان کو پکا کرنے کا مارگ ہے وہ مکتی کا مار نہیں ہو سکتا ہے سبل میں ایک 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 صدیوں سے یہ بتایا اور دنیا کے سبھی درکوں میں یہ بانگ ہے تو بیجیان بانگ ہی بات کرنا اور وہ بھی آتھاتما بھیجیان ہے ویسو میں دو پرکار پر بھیجیان ہے ایک بھوتک بھیجیان اور دوسرا آتھاتما بھیجیان ہے بھوتک بھیجیان ہے وہ پانچ سلیٹم تتووں کے اوپر آتھارک ہیں پانچ سلیٹم تتووں کے اوپر آتھارک ہیں جاڑ تتوہ، گتی سائے، سیتھی سائے، ٹائم اور سپیٹ اگر یہ پانچ تتوہ کو بیلیو کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ریالائیس کرتے ہیں، انویسٹگیٹ کرتے ہیں، دیشک کور کرتے ہیں تو اس کو بھوتک بھیجیان کرتے ہیں اور پانچ تتوہ کے ساتھ آتما جوڑ دیا تو وہ آتھاتما بھیجیان ہوگا ہے بھوتک بھیجیان میں آتما سبت نہیں آتا ہے اور آتما سبت نہیں آئے گا تو پھر کارما کا سر جانت اور پندر جل میں کی بات اور سلاتا نسکوک اور مکتی کی بات بھی نہیں آئے یہ سبل جائے، اسی لیے جب آپ نے آتما کو نکال دیا تو وہ بھوتک بھیجیان ہوگا ہے یعنی دنیا میں دو پرکار سے نہیں ہیں، دو پرکار سے بھیجیان کرتے ہیں دنیا میں دو چھے تتوہ ہی ہیں، مکتوہ سے پانچ تتوہ کو جائیں کے آگے بڑھتے ہیں وہ بہت ایک بھیجیان نہیں ہے اور دو چھے تتوہ کو جائیں کے لئے اور اس کو فرو کرنے کا اپرہش کرتے ہیں تو وہ سالاتا کے سوٹ بڑھا کرتے ہیں موکس میں بھی جائیں، بس، اتنا ہی کمپلینس ہے تو بھیجیان بھیجیان میں کمپیٹیشن ہے کمپیٹیشن نہیں ہے سبل میں آیاں ابھی ہم امریکہ کے اندر اورنایٹ ہو گئے تھے تو پھر سائنٹیسٹوں کو لے جائیں اور سائنٹیسٹوں کو سبل میں اس کو سمجھانا ہوتا ہے آپ لوگوں کو وہ سمجھانا تھوڑا ٹھوٹا ہوتا ہے شروع میں کیونکہ آپ ریاہ کارٹ سے ریجیڈ بن دائیں آپ سردھا سے ریجیڈ بن دائیں جنم سے ابھیتہ اور ویجیانیں دھرما اور سردھا کی بات نہیں کریں گے اسے دھانٹو کی بات کریں گے تو ان کو ویجیان سمجھانا کیا ہے آسان ہے آپ کو ہر آدمی تترتی اور تترتی کی حوستہ بیچ میں آ جائے گی ویجیان سمجھانے کے لئے کیونکہ آپ پرکرتی کی پرکرتی اور ان کی عوستہ ہیں ان کے ساتھ ہی آپ کا پرلائیں تھوڑا ہوتا ہے اور آپ کی سوچ جڑی ہوئی ہے اس لئے اس سے اگل ہے ایسا سمجھنا شروع میں بہت دکھا گئی ہے بھلے ہی جیانی پروس نے بتایا ہے کہ مان بچانک آیا کی عوستہ ماندرم انہوں نے بتایا ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے ہم سردان سے اگر نیچے اُتر جائیں گے تو پھر کریا کو پساک مانیں گے سمجھ میں آیا پھر بیجیان سمجھ میں نہیں آیا اس سے لئے یاد خاتم بھی گیاں پھر ہر بھرکار کی ریلیٹیو ستھ کے بیو پوائٹ کی جو ہماری درشتی ہے اسی کو ایرےز کرنے کے لئے کیونکہ وہ درشتی ہی ہے یاد جب میں شریر نہیں ہوں تو سبند میرے کیسے ہو سکتے ہیں یا سمجھو شریر کے سبند ہو سکتے ہیں مگر تب سریر میں carriage ہوں تو میرا سبر نہیں ہے شریر کا ہو سکتا ہے جب سریر میں نہیں ہوں تو مرض جان concentration فراہ میں نہیں ہوں سریر ہو سکتا ہے سبندہ سبندات اور سادن میرے نہیں ہو سکتے ہیں سریر کا ہو سکتے ہیں کیونکہ میراvéogy بچپن، یوائی، جریرم اور یوٹھی سریر کا ہو سکتا ہے مگر میں سریر تو پھر یہ سب پر 그러니까 میں وزدار نہ ہوں اس کو کیسے ہو سکتا ہے کو بتائی دیو یا اور شدادمہ ہے وہ ایکسپ کرو یا شریر ہے وہ ایکسپ کرو آپ میں تو ہمیں شدادمہ ہو اور شدادمہ کی علاوہ دی کرنا چاہتا ہو تو پر پرکراتی ہوتے ہوئے بھی آپ کو پرکراتی فضل میں کیسے دانس کرتی ہے کیا ہے کیا ہے اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پرکراتی کچھ نہیں کر سکتی ہے پرکراتی تو پلیئر ہے player is always auto اس کے پاس کونی سپیش curdیٹی یا سے مومائل entertaining شکریر ہے تیوی ہے وہ بھی mike there وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے وہ بروگرام کو play کر سکتے آپ ونیوں نے ہیں مدر وہ بھی اپنی مرضی سے ایسے یہ مل بچان کھایا بھی اور پچھلے افتار کے کروک کے پروگرام سے یہ مل بچان کھایا جہو میں پلیئر کیا کر سکتا ہے؟ اس میں پیئر کی گلتی ہوسکتی ہے؟ یہ بلتے نئ Potato تہالی آیے یا مبНуبال میں موällen من مرور رہا ہے تو مو trauma کی گلتی آو سکتا ہے وہ جانتے نئے ہوں کیوں؟ اگر مل LO覺得 ALL گلتی پلتہ موسیقا نہیں ہے وہ جانتے نئی ہے مل LO جانتا ہے مان مرا ملی رہا تو گلتی اور موبائل میں مارا ماری آیا ہے تو بلکی نہیں ہے یہ بھی پلیئر ہو بھی مگر یہ سمجھ نہیں کہ یہ درشتی چاہے گیتا میں کشنا بھرمانے کا کرمانے باز کار رکھتے ہیں ماں پھلے شروع پتا چکے ہیں اے جب تو کرم کرے گا حلدی اچھا مطلب کیوں ایسا کریں کرم کا مطلب ہوتا ہے کریہ کرتے جاؤ اس میں سلسائی مطلب کرو کرو یا نہ کرو ہیس پر سلسائی مطلب کرتے ہیں پریشتی ہوکے مطلب ریزلٹ آئے یا نہیں ہے کیونکہ آپ نے تمہاری لائف سونیا ہی ہے بولتے نہیں ہے یہ سلو ایم و تلائفہ ہے اس میں کیا ایسا کرنا ہے بولتے نہیں ہے اس میں ایسا کرنا ہے سلسائی مطلب کرتے ہیں ایسا کرنا ہے کیا ایسا کرنا ہے کچھ نہیں ہے بس کام کرتے جاؤ پھل ملے نہ ملے کیا کیسے کریوں پہ کچھ ہونا ماتا ہے آئے ملا ہے وہ بھی تھوڑ کے جانا ہے نہیں ملا ہے تو چندہ نہیں ہے بولتے نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سوامی کی دو مکا میں کرائے والا کھالی نہیں کرتا ہے کرائے بھی نہیں دیتا ہے اور کوٹ کیس کر دیا ہے تو کوٹ کیسے کر دیا ہے تو کوٹ کیسے کر دیا ہے تو مالک پہ گیا نکال نہیں سکتے ہیں ابھی کریں تو کریں گیا تو بات یہ ہے کہ جیتے جیلی ان کی مالی کی چھوڑ دو روحہ میں مالی کی رہا ہوں کیا بتایا کیونکہ یہ پر ان کو تم کو جانا ہی ہے ملے یا نہ ملے مکان بولتے نہیں ہیں جس میں option تم کو جاتا ہے اس میں option نہیں ہے مکان ملے یا ملے گا تو بھی جانا ہے بولتے نہیں ہیں تو چھوڑنا لو ہے اس میں کوئی option کیونکہ یہ سب خودرت نے ہی دیا ہے اور لے بھی کون لے گی اس میں کوئی option نہیں تو جو مرتے سمیت کمپرسر کی چھوڑنا ہے تو جیتے دیو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آنکھیں چھوڑنا ہی ہے مرتے سمیت چھوڑنا ہے تو آنکھ بھی چھوڑ گیا کیسے کی پرانا ہے اس میں تناو کرنے کی کیا ضرورت ہے چھوڑنا ہے جیون جینے کے جو کچھ بھی ضروری ہے اگر وہ ہمارے پاس ہے تو جا جا تناو کرنے کی بھی آوچ سکتا نہیں جہاں تک ریسل سیٹی نہیں ہے وہاں تک چندہ ہو سکتی ہے میں بھی ملتا ہوں مگر ریسل سیٹی کے اوپر جو کچھ بھی وہ رہے گا نہ رہے کوئی بھرک نہیں ہوگا اگر آپ کے نام میں پانچ اپری ہے اور دوسری پانچ اپری بھرک نہیں تو بھی آپ کو دیکھنے کا ہی ہے دردرسل اور کچھ کرنا نہیں بھرک نہیں اگر آپ کو دیماغ پہ ہی رہے گا فیزیکل کچھ بلے گا درید بینگ بھی بند ہو جائے گی دیرے 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 پیسہ آنے نا ہے دے نا ہے موبائل سے کٹو بس موبائل ہی آپ کی بینگ دیرے 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 فیزیکل کرنسی بھی بند ہو جائے گی فیزیکل کرنسی بند ہو جائے گی کوئنس رہے گا کیا رہے گا اس میں پھر ایک نمبر جو نو پر نہیں رکھے گا. بھارت پرس میں سے انکم تیکس قتم ہو جائے گا انڈیویج کو. یا انڈ پرسن تیکس آ جائے گا کچھنا؟ این پرسن یا انڈ پرسن تیکس این انڈ پرسن تو اس میں کیا ہوگا ایک سو چاریز پر لوگ آ جائے انڈی تیکس میں بر بھی کیا ہو جائے 5-10% آتے تیکس میں یہ سمجھو اور جب پرسن پر تیکس بیا دیا تو ایک سو چاریز پر دینا ہی ملیم تو ملیم کھلا ہو گیا اور کہیں گے انڈیویج انڈیویج بزنیس میں نہیں رہے گا بزنیس تو تیکس نہیں رہے گا تو یہ پریشتیاں اسی لئے ہم آجات میں بھی جانتے ہیں کیوں ڈاناو کرتے ہیں جیبن جینے کیلئے آپ کو کھانا کسا رہتے ہیں تو بہت اچھا باقی سو پر چند کسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آتا بھی یہ چلا بھی آتا ہے کئے لوگ کہیں تھے میں نے بہت پریشتر کر کے ہمارے راہ فاغت کا مکان کاؤڑ کچھری سے لے لیا اور وہ مکان تھا وہ دو کروڑ میں بیج دیا دو کروڑ آیا تو جمع کو دینا پڑیا ان کے پاس مکان نہیں تھا تمہارے فاغت کا رہا خیر لو ابھی کیا کریں یہ ہی تمہارا جہال ہے یہاں رہے وہاں رہے یہ ہی تمہارا جہال ہے سمجھ میں آتا ہے یہ دنیا دیکھتے ہیں تو ماہم بودھا ہے کہ یہ آخری کروڑوں کا حساب کیا ہو وہ کچھ نہیں ہے کوئی اپنا ہین ہے کوئی پراہ نہیں ہے ہم سب اپنے کروڑوں کو حساب ختم کرنے کے لیے آئے کچھ دینے کے لیے نہیں آئے لینے کے لیے نہیں آئے حساب کو کیا کرنے کے لیے آئے کیونکہ دینا لینا کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں حساب کے بینا لے بھی نہیں سکتے اور انسان کی بات چھڑو دے بھی دیوتا بھی ہمارے حساب کے بنا وہ دے اور لے نہیں سکتے کیونکہ دے بھی دیوتا بھی پودرتی کاروں کے اندر ہے تو اتنا نیایوالا جگت ہے ایسی بات سمجھائی جاتی ہے یا سمجھ جاتی ہے ایسی بات نہ تو بھی پڑی ہے اور نہ تو بھی سونی ہے اور اسی لیے ہم سب کنکو چاہیے پولیٹکس میں تو لوگ کہیں کہ گتی کی لڑائی ہیں اور اسی لیے اتنے راپس کرتے ہیں ایسا پیسہ بہاتے ہیں سیڈ کے لیے مگر آتا آج تو دھرمک کے سانوں کے اوپر بھی کیا ہو گیا سیڈ کے لیے لڑائی آگے سب کو پاور چاہیے کیا چاہیے جو بیتی انسان کے رکھ میں پاور لیسے ان کو پاور چاہیے کیونکہ یہ مل رکھن کا ہی خودرتی رچنا ہے تو اس کے پاس پاور کیا ہوتا ہے یہ باڈی کے پاس تو سواس لینے کی بھی فیڈم نہیں ہے اس کے پاس کیا پاور ہے مگر پاور لیسے باڈی کو پاور چاہیے اور آرما کی انشتی کا پاور تو ان بیلت ہے مگر پاور کیا ہے مگر پاور کیا ہے مگر پاور چاہیے چاہیے موسیقی